بسم اللہ الرحمن الرحیم بچ سمجھے بھی آنے والی چیز نہیں جو ان کے موں میں آ رہا ہے کہ وہ بول رہے ہیں تو اس کی وجہ ان کی بخلات ہے ان کی بزدری ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ جیسا بھارت نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی افغانستان میں اشرف غنی کے دور میں اور انہیں وہ ریزرک وہاں سے نہیں ملے تالوان نے وہ ساری انویسٹمنٹ پر پانی پھیل دیا اب وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید جنرل فیر حبید جو ہیں ان کے وزرک کے بعد انڈیا کی کوئی اور طبعی ہونے والی ہے اس لیے وہ ہواس باختہ ہو چکے ہیں اور بلکل گپلارڈ کا شکار ہے اور اپنے چینلوں پر وہ شور بچا رہے ہیں وہاں پر جب دی جائے یہ صحیح پہنچے تو ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ حکومت کے سجلے میں آئے ہیں جنہیں یہ حکومت بننے جا رہی ہے کیا آپ کی ملاقات ان کی جو سینئر کے عدد ہے ان کے ساتھ ہوگی انہوں نے کہا کہ بے بھی شاید ہو جائے اگر ٹائم ایجسٹ ہوا تو ملاقات ہو جائے گی تو ایک سوات پر انہوں نے کہا کہ سب کچھ اوکے ہے تو اس کے بعد ایک انڈین اور امریکن میڈیا اور وہاں کی گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بڑا چینلنگ بن گیا ہے وہ اس سوچنے پر مجبور ہیں کہ اچانت بی جی آئی ایس آئی کا وہاں پر جانا اور بڑے فرینکلی مہور میں وہاں پر کابل کا وزر کرنا افغانی کیوا پینا اور انڈین نے تو اس کے بیم پرانا بھی شروع کیے اور ابھی نندن کی فینٹسٹک ٹی والا سینل بھی اس میں انہوں نے ایڈ کیا لیکن وہ حواس بختہ اس لیے بھی ہیں کہ افغان حکومت بننی تھی جو میں والے دن وہ تخیر کا شکار ہوئی ایک ہفتہ انہوں نے تخیر کی اس میں ایک ہفتے کے بعد حکومت کے ایران کا انہوں نے فیصلہ کیا تو ایسے وقت میں ڈی ڈی آئی ایس آئی کا وہاں پر جانا اور ان سے مراقب کرنا یہ کیا مانا رکھتا ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی ہے یقینا پاکستان ایک بہاتر ملک ہے پاکستان کی آرمی آئی ایس آئی پوری دنیا مانتی ہے اور پاکستان مہمان آباز کی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جب ابھی نندن آتا ہے تو ہم تو اس کو بھی فینٹسٹک ٹی پی لاتے ہیں اس پر بھی کسی قسم کی تنگیر نہیں کرتے لہٰذا ڈی 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 آئی ایس آئی کا وہاں پر جانا کوئی خفیہ پلانے کی یا کوئی خاص مقصد نہیں تھا وہ جس گئے محبت کے پیغام کے لیے امن کے پیغام کے لیے افغانستان کے ہمساتھ ہیں وہاں پر جو حکومت قائم ہوگی اگر وہ آرائیٹ بے پر چلتی ہے کیونکہ افغانستر زمین ہمیشہ پاکستان کے لیے پاکستان کے خلاف پڑا پکرنوں کے لیے استعمال ہوتے رہی ہیں وہاں پر اشرف غنی یا باقی جو لوگاتے رہے ان کو پاکستان کی مخارفت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا یہ شاید پہلی گورنمنٹ ہوگی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی بات سنی اور پاکستان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ہم درد ملک ہے اور اقوت اور محبت کے ساتھ چلنے والے ہیں اس کے ساتھ ابرمیزبان کو دیئے اجازت اللہ حافظ